نمسکار میں ہوں یوگیش رانہ اور آئیے بات کرتے ہیں اتر پردیس میں بدل رہی مسلمانوں کی راجنیتی کو لے کر اتر پردیس سے دو خبریں لگتار آ رہی ہے ایک اکھلیس یادو کے چچا سیوپال یادو بھاجپا میں کبھی بھی سامل ہو سکتے ہیں اور نمبر دو سپا کے مسلمان نیتا اور ودھائکوں نے اکھلیس یادو کے خلاف مورچا کھول دیا ہے ایسے ساپ ساپ سنگیت مل رہے کہ مسلمانوں کا موہ اکھلیس یادو سے بھنگ ہوتا جا رہا ہے ایسے میں سوال یہ ہے کہ مسلمان اکھلیس یادو کو چھوڑ تو دیں گے تو وہ کس کو پکڑیں گے کیا اسودین اویسی کی پارٹی کے ساتھ جائیں گے کیا بسپا کے ساتھ آ کر کوئی کمال کرنے کی استطیق بن سکتی ہے یا پھر اتر پردیس میں ایک دم مر چکی کنگریس میں کوئی امید کی کرن جگنے والی ہے یہ کئی سوال ہے لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا موہ اکھلیس یادو سے بھنگ کیوں ہو رہا ہے پہلی بات ساپہ کے کئی مسلم نیتاؤں نے اکھلیس یادو پر آروپ لگایا ہے کہ اتر پردیس میں مسلمانوں پر جلم ہو رہے ہیں لیکن اکھلیس یادو خاموش ہے ساپہ کے ایک مسلم نیتا جاوید سائنی نے اپنا استھیپہ دیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے آجم خان صاحب کو پریوار سہیت جیل میں ڈال دیا گیا ناہید حسن کو جیل بھیج دیا گیا سہجل اسلام کا پیٹرول پم کرا دیا گیا لیکن ان سب سوالوں پر اکھلیس یادو خاموش ہے جو کائر نیتا اپنے ویدھائکوں کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتا ہے وہ عام کارے کرتاؤں کے لیے کیا آواز اٹھائے گا یہ ہے انہوں نے اپنی چکٹھی میں لکھا ہے اور دھیان میں ایک بات اور رکھنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ابھی حالی میں ہوئے اتھر پردیس کے ویدھان سبا چناؤں میں اکھلیس یادو کو مسلمانوں کے ووٹ تو چاہیے تھے لیکن آپ نے گور کیا ہوگا اکھلیس یادو نے پورے چناؤں میں کسی بھی جن سبا میں کسی بھی بڑے مسلم نیتا کو منچ پر نہیں رکھا ہے دوسری بات آجم خان فروری دوہجار بیس سے یعنی قریب دھائی سال سے جیل میں بند ہے لیکن اکھلیس یادو ان سے جیل میں ملنے کیول ایک بار ہی گئے ہے اور تیسری بات مسلمان اکھلیس سے ناراج ہے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اول انڈیا تنجیم علماء اسلام کے راشتے سچیب صاحب الدین رجوی نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا تھا جس میں مسلمانوں سے سپا کا ساتھ چھوڑنے اور وکل کلاس نے کی اپیل کی تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو بی جی پی کا ویرود نہیں کرنے کی صلاح بھی دی تھی ان سب باتوں کو دیکھ کر ایک بات تو صاف ہے کہ اتر پردیس کے مسلم نیتاؤں میں بڑی بیچینی ہے اور وہ سپا کے علاوہ کوئی وکلپ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس طرف جا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر بسپا کی بات کرے تو آج بسپا کا ووٹ بینک خود بھاجبہ کے پاس چلا گیا ہے اس بار کے اتر پردیس کے چناؤں میں بسپا کا ووٹ شیئر بارہ دسملہ آٹھ پرتیسٹ رہا ہے جو کی پچھلے چناؤں میں بائیس دسملہ نو پرتیسٹ تھا یعنی سیدھے دس پرتیسٹ کی کمی آئی ہے اور پھر مایوتی اب اتنی ایکٹیو بھی نہیں دیکھ رہی ہے اس طرح سے وہاں جا کر مسلمانوں کو کچھ حاصل ہوتا نہیں دیکھ رہا ہے اور دوسرا بھی کلپ کنگریس کی بات کریں تو اس چناؤں میں کانگریس کا ووٹ شیئر تین دسملہ نو ایک پرتیسٹ گرائے کمال کی بات ہے اس بار کل دو دسملو تین تین پرتیسٹ ووٹ شیئر اتنی پرتیسٹ کے چناؤں میں کانگریس کے پاس رہا ہے اسی لئے اتنی پرتیس میں کانگریس کسی سین میں دیکھ نہیں رہی ہے اب ایک بھی کل بستا ہے اسودین اویسی لیکن اتر پرتیس میں اسودین اویسی سے جڑنے پر مسلمانوں کے ساتھ ایک سمیکن بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کو کسی اور جاتی کا شاید ووٹ نہ ملے جیسے سفا کے ساتھ یاداؤ اور بسپا کے ساتھ دلیت اور کچھ پشڑوں کا ووٹ جڑ جاتا ہے اور ایک سچ یہ بھی ہے کہ اکیلے مسلمانوں کا ووٹ کچھ سیٹوں کو چھوڑ کر اتر پردیس میں کوئی کمال نہیں کر پاتا ہے اسی لئے اتر پردیس میں مسلم نیتا کھلیت سے ناراض تو ہے لیکن ان کے پاس وکلپ کیا ہے یہ ایک بڑا سوال ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے ویسے اول انڈیا تنجیم علیمائے اسلام کے راشتے سچیب صاحب الدین رجوی نے ایک بات اور گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان سپا کا ساتھ چھوڑ کر بھاجپا کے ساتھ آئے اکھیلے سیادہ مسلمانوں کے ہیتے سینے کبھی تھے اور نہیں ہوں گے ویسے صرف مسلمانوں کا سیاسی استعمال کرتے بھاجپا کا ویرود کرنے پر مسلمانوں کو بڑا کھامیاجہ بھوغت نہ پڑتا ہے اسی لئے بھاجپا کا ویرود کرنا ہی بند کر دے اس کا سمرتن کریں ان کی یہ بات ہے لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس سے کتنے لوگ سہمت ہوں گے اور خاص کر مسلم سمودہ ہے مسلم سماج میں کتنے لوگ سہمت ہو گئے یہ ایک بات ہے اور یہ بھی دیکھنا اور سمجھنا جروری ہے اب اتر پردیس میں مسلمانوں کو آگے کی رنیتی کیا ہونے والی ہے اس پر تو ابھی کچھ ویسے خاص کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن ایک بات بہت ہی ساپ ساپ دیکھ رہی ہے کہ سپا مسلمانوں کے ووٹ چاہتی تو ہے لیکن ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے کا جوکم نہیں لینا چاہ رہی ہے یہ ہے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ بی جے پی نے اپنی راجنیتی کی جو سمیکن جس طریقے سے سیٹ کر دی ہے اس سے اکھلیس یادو کو چنتہ ہے وہ مسلمانوں کی ووٹ چاہتے لیکن ان سے سٹا ہوا نہیں دکھنا چاہتے کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ جو ہندو ووٹ ہے وہ نہ ٹوٹ جائے اور رہی بات آجام خان اور اس کے بیٹے کو لے کر آ رہی ہیں ان خبروں کی کی وہ سپا کو چھوڑ سکتے ویسے تو راجنیتی میں کچھ بھی سمبھو ہے لیکن میرا ایک سوال ہے سپا چھوڑنے کی صورت میں دونوں کو ویدھان سپا کی سیٹ چھوڑنی ہوگی نئی پارٹی یا پھر نئی جگہ پر اپچناؤں میں جیتنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا ویسے چرچہ یہ بھی ہے کہ آجام خان اور سپا سانسد صفیق رحمان برک اسودین اویسی کے ساتھ مل کر کوئی مورچہ بنا سکتے اب دیکھتے کیا ہوتا ہے کیونکہ بھاجپا نے دو ہزار چوبیس کی تیاری سرو کر دی ہے اور نریندر موڈی اور بھاجپا کے ویرودیوں نے بھی دو ہزار چوبیس کی تیاری سرو کر دی ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے نمسکار آپ بنے رہے میرے ساتھ موسیقی